بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے کارواں میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے صوبائی صدور تمام محکمہ جات کے مختلف تنظیموں کے زلہی صدور فیڈریشن کے زلہی صدور انجنیرنگ یونیورسٹیز کے صدور پی ایچ ای کے تمام مرکزی عدداران اور زلہی صدور مستری مزدور یونین کے استع محمد کے صدر محمد رفیق صاحب ہوتل ایسوسییشن کے شکیل عمد صاحب الیکٹریشن یونین کے صدر استع محمد شابان صاحب بزگر کمیٹی یونین کے جنرل سیکٹری پرویز عمد جمالی صاحب ظلہی صدر آجی علی شیر خان ظلہی جنرل سیکٹری تبریز علی جمالی صاحب مل ایسوسییشن کے آبادگار مل ایسوسییشن کے صدر عبدالخالق جتک صاحب دور دراز سے میرے اس کافلے میں آج اس اجلاس میں آنے والے بزگر کمیٹی کے ممبران ایریگیشن کے ممبران پی ایچ ای کے ممبران الیکٹریشن یونین کے ممبران مستری مزدور یونین کے عوضے داران و ممبران تمام محکماجات جو میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہاں اس دھرتی پر میزبانی آج میں کر رہا ہوں میں ان تمام کو خوش شامدید کہتا ہوں آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ یہ اجلاس ہم ہر سال کوئٹہ میں جو ہے طلب کرتے ہیں اس مرتبہ وہاں پہ ہمارے مرکزی دفتر کا جو ہے وہ مرمت کا کام جاری ہے تمام دوستوں کو اس بات کا علم ہے وہاں پہ گیس اور بجلی کا پرابلم بھی تھا تو اس وجہ سے یہ اجلاس میں نے یہاں پہ طلب کیا میں نے کہا اگر دو مہینے مزید ہمارے مرمت میں لگ گیا تو ہمارا جو شیڈول ہے اس میں فرق آ جائے گا تو باقاعدہ اس اجلاس کی کاروائی بند کمرے میں ہوگی اور میڈیا کے ساتھیوں کو الاؤڈ کیا جائے گا ہم نے ایجنڈا بنایا ہے جو سالانہ ہمارے ڈیمانڈ ہوتے ہیں جو مسائل ہوتے ہیں اس میں اگر کمی پیشی ہو ہوئی تو جو تنظیم اس میں ایڈ کرنا چاہے بھی وہ اپنی تجویز دے سکتا ہے صدر اور جنرل سیکٹری ہر تنظیم کا الاؤڈ ہوگا اس اجلاس میں کچھ نئی تنظیمیں ہمارے اس کافلے میں شامل ہوئے ہیں کچھ ایسی تنظیمیں ہمارے پرانے تنظیمیں ہیں کچھ مسائل تھے جیسے نوشکی کا ہمارا جو موسفل کارپریشن کا جو صدر تھا اس کی طبیعت ناساز ہوئی وہ نہیں آسکا کانکن ہمارا جو ہے ریڈ کے ہڈی ہے جیسے خمیسہ خان اٹک سے آیا ہے اللہ ورائہ خان آئے ہیں یہ فیکٹریوں کے جو مزدور ہیں یا کانکن جو ہے یا مستری مزدور جو ہے یہ ہمارے یا الیکٹریشن یونین جو ہے یہ ہم اس کو ریڈ کی ہڈی کہتے ہیں تو یہ معاملات اجلاس میں ہم زیر بحث لائیں گے دوستو یقیناً یہ آج ہم نے خطاب بہت مختصر کیا لورالائی کے کوئی نمائندگی میں نے نہیں دی موازرت کیا میں نے یوب کے ساتھیوں سے معاذرت کیا کچھی کے ساتھیوں سے معاذرت کیا کوئٹا کے کچھ ساتھیوں سے معاذرت کیا اسی طرح تربت سے اسی طرح دوسرے ڈویزنوں سے مکران سے تنظیموں سے ہب چوکی اور اتھل سے ذکریہ والوں سے معاذرت میں چاہوں گا کیونکہ اگر ہم مزید لمبا کرتے تو نماز کا ٹیم بھی ہوا ہے پھر اجلاس پھر کھانا اور یہاں پر بھی کافی دور دراز سے اس طرح محمد شہر نہیں ہے یہاں پر پچاس کلومیٹر سے جو ہے ہمارے مزدور کافی جو ہے کچھ عودے دار ہیں کچھ ممبر ہیں قلیل تعداد میں ہم نے ان کو منگایا ہے آج ہم نے کہا کہ دو دو یا تین تین بندے آئیں جو ہمارے تنظیم کے ساتھ عودوں میں جڑے ہوئے ہیں ساتھیوں میں ایک بات آپ دوستوں سے کہنا چاہوں گا اس مزدور قاز کے لیے سن انیسو چورانے میں میں عودے دار بنا فنانس سیکٹری کی حیثیت سے میں ظلہ استاب امند کا عودے دار بنا استاد مولا بشک مروم جو ہے وہ میرے دویجن کے صدر تھے ہم نے ایمانداری کے ساتھ اسٹارٹ لیا ظلے سے پھر ہم نے فیڈریشن پھر ظلے سے ہم صوبائی صدر بنے طویل جدوجہد کے بعد دو ہزار ساتھ میں ہم الیکشن ہار گئے بلوچستان بھر میں بتیس پولنگیں تھیں اس وقت بتیس ڈیویزن تھے ہمارے بلوچستان کے ہم سارے ڈیویزنوں نے ظاہر ہے ڈیویزن میں کہیں پانچ سو تعداد تھا کہیں دو سو تھا ون موٹ ون مین کے حساب سے تو ایک ایم پی اے کا جو ہلکہ ہوتا ہے وہ صرف اپنا اس کا ایک ڈیویزن یا ایک ظلے کے سطح پہ ہوتا ہے لیکن ہمارا پورے بلوچستان میں یہ کمپینو چلتا تھا تو بالاخر اس کافلے میں بیٹھے ہوئے بھی آج بھی بابو محمدہ شرف آج آپ کے سامنے خطاب کر کے گیا زمان بھائی ہیں بہت سارے ایسے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میرے مخالفت میں بھی ووٹ دارا تھا ڈٹ کے میری مخالفت کی اپنے مزدور کاز اپنا مشن ان کے سامنے رکھا کہ بھی میں اس مقصد کے لئے آگے آ رہا ہوں تو میں پشتوں میں کے تیک اور ودان میں ان کا شکر گزار ہوں ان تمام بلوچستان بھر کے مزدوروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بالاخر دو ہزار تیرہ میں آج میرے کافلے میں ایسے ساتھی بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے اس جدوجہد میں میرا ساتھ دیا اس جدوجہد میں مزدور پورے بلوچستان کے مزدوروں کے لئے ساتھ دیا اور میں ایریگیشن کا پورے بلوچستان کا بتیس پولنگوں میں میں نے جو ہے چار ہزار ووٹ اٹھا کے میں نے کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً ہم نے آخر ابتداء ایریگیشن کے بعد پھر میرا قدم جو ہے فیڈریشن کی طرف بڑھا اور میں اٹرک سیمٹ فیکٹری والوں کا بہت مشکور ہوں پاکستان کی بڑی فیکٹری ہے اٹرک سیمٹ فیکٹری جس کے اندر تین ہزار ایمپلائیز کام کرتے ہیں تین ہزار ایمپلائیز اس میں کام کرتے ہیں اور اس کے فیکٹری کے اندر جو ہے فیڈریشن کا الیکشن ہوا پورا بلوچستان وہاں تھا مرکزی خموز غل خٹک صاحب کو اللہ زندگی دے وہ بھی موجود تھا ہمارے مرکزی قائدین ہمارے کچھ دنیا میں نہیں رہے ان کی اللہ پاک مغفرت کرے ان کی موجودگی میں پھر اس استعمامن کے باسی نے اس مزدوروں کے جد و جہد کی بدولت اللہ ہمارے اوپر راضی ہوا میں فیڈریشن کا بلا مقابلہ صدر جو ہے وہاں پہ منتخب ہو گیا تو آج یا اس وقت بھی ہمارے مخالفین ضرور ہوں گے ہوتے رہیں گے آگے بھی ہوتے رہیں گے کیونکہ جب دو گروہ اپس میں الیکشن کرتے ہیں تو اس میں مخالفین ہوتے ہیں لیکن مجھے ایک بات کا افسوس ہے ایک بات کا صرف افسوس ہے کہ جس کو اس مزدوروں نے نوازا جن کے پیٹ کے اوپر مہرے اس تنظیموں کے علی بخش جمالی کی مخالفت نہیں ہے آپ بکتے ہو ٹکوں پہ آپ کسی کے اشاروں پہ بکتے ہو اور وہ مخالفت آپ یوب کے مزدور کا کر رہے ہو آپ وہ مخالفت کولو کے مزدور کا کر رہے ہو آپ وہ مخالفت مکران کے مزدور کا کر رہے ہو آپ وہ مخالفت استعمامن کے مزدور کا کر رہے ہو آپ علی بخش جمالی کے ساتھ میدان کرو ہم تو الیکشنیں لڑتے ہیں ابھی بھی فیڈریشن کا الیکشن آئے گا میں حاضر ہوں ابھی بھی ہمارے جنہوں نے کے الیکشن ہوں گے جنرل کونسل اجلاس میں ہم فیصلے کریں گے آئے جو جہاں پہ بھی ہے بزگر کمیٹی میں کوئی آنا چاہتا ہے خواہش کریں مقابلہ الیکشن یونین الیکشن کرتا ہے کریں مقابلہ ایریگیشن یونین الیکشن کرواتا ہے کریں مقابلہ کس نے روکا ہے لیکن یہ اپنے مزدور کو چھوڑا گھوپنا یہ دلالی کا کام چھوڑیں میدان کریں اور مجھے پتا ہے کہ تمہارے آقاوں نے ہتھیار پھینک دیئے تھے یقیناً آج اس دنیا کے اندر توبہ نعوذ بللہ کہتا ہے جی اللہ سے ایک کو فقیر کیا ہے ایک کو بادشاہ کیا ہے تو سب کو یہ تنظیم جو ہے وہ ہیرے اور جوارات نہیں دے سکتا لیکن ایک یتیم کا چولہ جلانا ایک یتیم کا چولہ جلانا ایک فیکٹری کے مزدور کے حقوق کی جنگ لڑنا ایک شہید کانکن مزدور کے لئے جنگ لڑنا اس کا عجر بھی بہت بڑا عجر ہے میں ہیرے جوارات کسی کو نہیں دیتا یہ جو آج محبت ہے یہ جو آج میری محبت میں استام محمد میں لوگ کہاں سے آئے ہے آج آج میرے پشتون بھائی ان کو روکا جاتا ہے وہاں پہ کچھ ایجنٹ کچھ دلال لیکن میرا صدر کہتا ہے کہ میں قربان ہوں اپنے تنظیم پر قربان ہوں میں جمالی پہ اوپر آج مکران سے آج آپ دیکھیں کہ پنجگور سے آپ کو پتا ہے کتنا سفر ہے پہلے سوراب پہنچا ہے پھر خوزدار پہنچا ہے پھر خوزدار سے دوسرے دن سفر کیا ہے شداد کوٹ کے روٹ سے حب دوستوں کو دیکھو کوئٹا کے ساتھیوں کو دیکھو دیرہ بگٹی سوئی کے ساتھیوں کو دیکھو یہ کوئی مزاق ہے یہ وہ محبت ہے یہ وہ سچائی ہے اکیلا میری سچائی نہیں ہے یہ میرے ہر مزدور کی سچائی ہے یہ میرے ہر فیکٹری کے مزدور کی سچائی ہے یہ میرے کان کم کے مزدور کی سچائی ہے یہ مرے پی ایچ کے یونین کی سچائی ہے یہ اس تاب عمد کے مستری بزدور کے یونین کی سچائی ہے لوگن کی شای ساعتی ہے ایریگیشن کے ساتھیوں کی سچائی ہے ڈاؤسمن ایسپسیشن کی سچائی ہے ایبکا کے ساتھیوں کی سچائی ہے گرینڈ الائس کی سچائی ہے یہ مزاق ہے اس کافلے کو چلانا دو بندے کھڑے ہوکے ریٹائر ٹولے دھڑے بندیاں کر کے آپ اس جدوجہد کو ناکام کرنے کی کوشش کروگے آپ ایجنٹی کا کام تمہارے لیے قابل ہے تو ان دوستوں کو میں آج یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے مفادات حاصل کر کے بعد میں لوگوں کے ساتھ الزام تراشی یا مزدوروں کے خلاف آپ نے جو کام شروع کیا ہے اس کا اجلاس تو ہم نے کوئٹا میں بولانا تھا وہاں میں آپ کو کوئٹا پریس کلم میں یہ باتیں بتاتا لیکن آج میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے جو آقاوں نے پہلے بھی میرے خلاف الیکشنوں میں دندے کیے سپریم کورڈ تک ہمارے خلاف کیس لڑے ہمارے یتیموں کی برتی کے لیے رکاوٹیں کی آج بھی ہمارے ریٹائر اور لطیق یتیموں کی ریٹائرمنٹ کے اپائنڈمنٹ کے لیے رکاوٹیں کر رہے ہو وہ آپ ناکام ہو جاؤ گے انشاءاللہ ہم نے اس تنظیم نے بینے نہیں اس اللہ کی ذات نے میری مدد کی ہے ہزاروں ملازمین کو ہم نے پروموشن دلایا ہے ایک نہیں دو نہیں سو نہیں ہزاروں کو جس کا تاریخ ہے ہمارے لزانتین صاحب کی جدو جائے تھے اس فیڈریشن کے بدولت اپنے یونین کے بدولت اپنے لوگوں کے لیے ہائی کورٹ میں اپگرینڈیشن کا کیس لگایا ابھی ہم اپگرینڈیشن کا کیس ایریگیشن کے توسط سے لگا رہے ہیں ہم نے آئی ایلو کے فورم پر فیکٹریوں کے مزدوروں کے لیے آواز اٹھایا ہے ہم نے کانکنوں کے لیے سپریم کورٹ تک ہم نے کیس لڑے ہیں اس کے لیے ہماری جدوجت جاری ہے جس فورم کی بات کرو وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ جمالی نہیں تو جمالی کا بازو کھڑا رہے گا جمالی کا آواز ہر کونے سے آپ لوگوں کو ملے گا اور یہ آواز خلقِ خدا کا جو آواز ہے یہ اللہ کا آواز ہے حد سچ کی آواز ہے تو میرا ہر ذلہ ایکٹیو ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئٹا کے ساتھی ہوں آپ کے پورے بلوچستان کہ ہر ذلے کی بات میں کروں یہاں استامہ من صرف نہیں میں نے یہ بات یہاں پہ اس اسٹیل پہ پہلے بھی کیا تھا کہ میرا یہاں سے ایک آواز ہر ذلے میں گونجے گا ہر ذلے میں ہر یونسٹی میں ہر کالیج میں ہر ادارے میں ہر ڈپارٹمنٹ میں بزگر کمیٹی سے لے کر مستری مزدور سے لے کر الیکٹریشن یونن سے لے کر پی ایچی سے لے کر ایریگیشن سے لے کر آپ کو سینڈ ڈیو کے اندر خدا بے سیلچی صاحب سبی میں بیٹھے ہوئے ہیں متحدہ کے بھی ہیں سینڈ ڈیو کے بھی ہیں اس کو آپ اس نے پورے سبی کو کٹھے کیا ہوا ہے یہ ایک بندہ نکلے خدا قسم ہزاروں بندے اس کے پیچھے نکلتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ہمارے اتحاد اور یہ درس ہے اس کا ہم ٹریننگ دیتے ہیں تو آج کا ہمارا جو اجلاس ہے وہ بتیس نکاتی ایجنڈا ہے جو بند اجلاس کے اندر اس پہ بات ہوگی ہم مالکان کو کہتے ہیں یہ فائی پرسنٹ پیسے مزدور کے ہیں علاوہ ریہ صاحب آپ سن لیں آپ کیا مطالبہ ان سے کر رہے ہو ایو بی آئی میں فائی پرسنٹ مزدور کا پنشن جمع ہوتا ہے مزدور کا پیسہ جمع ہوتا ہے وہاں پہ ایو بی آئی کا میں تو مطالبہ کرتا ہوں کہ چیئرمن جو ہے وہ مزدور ہونا چاہیے وہاں پہ بیروکریٹ آکے بٹھاتے ہیں وہاں پہ مزدور کو بیٹھنا چاہیے کیونکہ فیکٹریوں کا کھربوں روپیہ وہ یا سندھ میں جمع ہوتا ہے یا پنجام میں جمع ہوتا ہے آپ کے پی پی ایل گیس جو ہے سوئی کا سات ارب سے زیادہ پیسہ سات ارب سے زیادہ پیسہ وفاق میں جمع ہے لیکن بلوچستان گورنمنٹ کرزیں اٹھا رہا ہے یہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ اس دھرتی کا فیکٹری جو ہے وہ ہماری دھرتی پر ہے کوئلہ جو ہے وہ ہماری دھرتی پر ہے ایریگیشن فصلات کرتا ہے وہ ہماری دھرتی پر تربت کا ڈیم آبادی کرتا ہے ہماری دھرتی پر تیکس جو ہے وہ مرکز میں جمع ہوتا ہے اس کا نقصان بلوچستان کی گورنمنٹ کو ہو رہا ہے بلوچستان کے عوام کو ہو رہا ہے آئی ایم ایف سے کرزیں لے کر بلوچستان کے ملازمین کو تنخواہ دے کر پھر ان کے اوپر سود بھی ان سے لیا جاتا ہے تو ہمارے جو حکمران ہیں وہ یقیناً ہمارے خمیسہ خان نے جو کہا ہے کہ جب تک اسمبلی کی اندر آپ نے آپ نے اپنے اس نمائندے کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا کیونکہ 80% مزدور طبقہ ہے اور یہی بات میں نے یہاں کیا تھا کہ بھئی ہم مزدوروں اس تاممنٹ کے اندر سہلاب تھا لوگوں کی چھتیں گر گئیں ان کے لیے کوئی وارثی نہیں کیا اسمبلی تو دور کی بات ہے ورلڈ بیک یہاں پہ پہنچا وزیراعظم یہاں پہ پہنچا یہاں پہ اقواہ میں مطاعدہ پہنچا لیکن غریب تک اس کی رسائی نہیں ہوئی آج بھی ہمارے ذلے میں ہمارے بزگر کمیٹی کے دوستوں کے ساتھ میری میٹنگ ہوتی ہے یہاں سے خاد کراس ہوتا ہے آپ کا مزدور تین ہزار والی بوری جو ہے چھ ہزار میں لے رہا ہے اور اس پر سود بھر رہا ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے آج بھی آپ کا مزدور اس مہنگائی کے زمرے میں روز مرتا ہے صبح کی روٹی نہیں ہے شام کی روٹی نہیں ہے دوائی نہیں ہے تعلیم نہیں ہے روڈ نہیں ہے صحت نہیں ہے تو یہ تمام معاملات آپ اس اسیمیلی کے اندر حل کرتے ہو تو ہمارے عقمرانوں نے مزدور طب کیا کیلئے بات نہیں کیا تو اب سوچ سمجھ کے میں نے رات بھی دوستوں کو کہا کہ پورے بلوچستان میں صرف استعمال میں نہیں یہاں تو انقلاب برپا ہو چکا ہے پورے بلوچستان میں جس بھی پارٹی کے ساتھ آپ لوگ معاہدہ کرو اس کو کہو کہ اسیمیلی کے اندر اسی فیصد مزدور طب کا ہے اس کی بات اگر آپ نے نہیں کی تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے آپ نے سرزمین کے بلوچستان کے فیکٹریوں کا پی پی ایل کا ہمارے اچ پاور پلانٹ کا کوئلا کا ہمارے دکی میں کوئلا ہے ہمارا جو ہے مسلم باک کے حریے میں کوئلا ہے ہمارے کرومائٹ ہیں سنگے مرمر ہیں بولان کاسٹنگ ہیں ہمیں ایک سو بیس فیکٹویاں ہیں ان کا ٹیکس کہاں جا رہا ہے چیمبر آف کامر سے بھی میں پوچھتا ہوں ان کا ٹیکس کہاں جا رہا ہے اس صوبے کے ساتھ اس حکمرانوں نے اس ایم پی ایز نے کیوں یہ ظلم کیا ہے کیوں ہمیں آئی ایم ایف کے کرزوں کے تلے دبا دیا ہے کیوں اس مزدور کو کا جینا حرام کر دیا ہے کیوں اس خاند پہ چوری اور ڈکیتی اور ظلم اور جبر کیوں ہو رہا ہے اس ڈیزل کا کاروباہ یہاں تک اس پر بھتا خوری ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ مزدور سے زمیندار بھی مزدور سے کارتا ہے تو یہ کس اس ملک کے ساتھ اس صوبے کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم جو حکمران بھیجتے ہیں وہ آپ کی حقوقی بات نہیں کرتے آپ کا سی پے کا پیسہ لوٹ بار کی شکار ہوا ہے اللہ کو یہ ایسا جرنل موسیقی